ناسک آکسیجن کانٹ پر حیران کرنے والی خبر اسپطال پر آکسیجن سے موت چھپانے کا آروپ جو ابھی آپ کو شیوانگی بتا رہی تھی آروپ یہ ہے کہ زاکر حسن آسپطال میں ایک مریض جو ایک سے تین بجے کے بیچ جس کی مرتی ہوئی اور پریوار کا کہنا ہے کہ آکسیجن لیکیج کی وجہ سے ان کی بھی جان گئی اسپطال یہ نہیں مان رہا ہے اسپطال نے جب ان کے شعب پریجانوں کو سوپا تو کوئی ڈیٹیل نہیں دی کوئی ٹائم نہیں ڈالا موت کا کوئی کارل نہیں ڈالا اور اس وجہ سے اب لوگ بہت پریشان ہیں کہ آخر کیسے کس وجہ سے ان کی موت ہوئی یہ کیوں نہیں بتا رہا ہے اسپطال شوانگی اس بارے میں ایک چھوٹا سمیں آپ سے ڈیٹیل لینا چاہتا ہوں 20 سیکنڈ میں بتائیے ابھی کیا اسٹیٹس ہے اس پورے کیس میں دیکھیں اسٹیٹس یہ ہے کہ جانچ جو کمیٹی ہے وہ کر رہی ہے گلپی کس سے ہوئی ہے وہ کیا جا رہا ہے ساتھی جہاں جہاں پر بھی لیکویڈ آکسیجن پلانٹ ہے ٹینک ہے وہاں پر درستی کا کام کیا جا رہا ہے اور ایسی لاپروہی ایک بار نہ ہو اس پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے یہاں جو بھی مریض آ رہے ہیں خطال پر ڈرے ہوئے ہیں ٹھیک ہے شوانگی شکریہ آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لیے دیش میں ایک دن میں کورونا کے کیس 3 لاکھ کے پار چلے گئے ہیں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے ریکارڈ 3 لاکھ 14835 کیس سامنے آئے ہیں ایک دن میں سب سے زیادہ کورونا مریضوں کی موت ہوئی ہے 21 اپریل کو 204 مریضوں کی موت کورونا کی وجہ سے ہو گئی دو دن میں کورونا سے چار ہزار سے بھی زیادہ موتیں دیش میں ہو چکی ہیں دیکھیں ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک اور بڑا پینل ہے کچھ جانے مانے ڈاکٹر ہیں جن سے ہم اس سمسجہ پر آ کے بات کریں گے ڈاکٹر شام اگروال سرگنگا رام اسپتال سے ہمارے ساتھ جڑیں گے تھوڑی دیر میں دلی سے ڈاکٹر سندیب بی گور فورٹس ہسپٹل ممبئی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر نمرتہ سی میکس ہسپٹل دلی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ دونوں کا بہت فاغے تھے اور شیوانگی تھاکور ناسک سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ناسک سے آپ کو پتا ہے کہ ایک دل دہلا دینے والی خبر آئی آکسیجن سپلائی رکھنے کی وجہ سے وہاں 22 مریضوں کی موت ہوئی جو بڑھ کرت 24 ہو چکی ہے ہمارے کچھ اور سنوارا تھا دلی سے وپن 24 اور وارانیسی سے ابھیشے کو پادیا بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے پتا ہے کہ کل اتنی بڑی لاپربائی ہوئی اور آکسیجن ریفیلنگ کے دوران جو لیکیج ہوا اس کے بعد موت کا آکھڑا چھو بیس پر پہنچ گیا ہے اسے کے ساتھ ساتھ مہاراستر سرکار نے اب کہا ہے کہ اس پورے ماملے کی اچھ ستریے جانچ ہوگی جس میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے ساتھ لوگوں کی یہ ٹیم ہے آنے والے آٹھ سے دس دنوں میں یہ ریپورٹ ساپے گی اور جو بھی لوگ اس میں دوشی پائے جائیں گے ان پر کاروائی کی جائے گی لیکن جلدی سے آپ کو تصویریں یہاں پر دکھاتے دیکھیں کہ اس طرح سے اس وقت سنناٹہ پسرا ہے کل یہاں پر اپرا تطریقہ محول تھا لیکن اب سرکشہ یہاں پر بڑھا دی گئی ہے لگاتار ناسک پولیس کے کرمی یہاں پر موجود ہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور اب تو تصویریں یہ بھی سامنے نکل کر آ رہی ہیں کہ کئی مریض جو اسی دوران ایک سے تین کے بیچ جن کی موت ہوئی تھی ان کا لسٹ میں نام ہی نہیں ہے یعنی کہ اسپتال یہ کہنا چاہتا ہے کہ چوبیس لوگوں کی آدھکارک پسٹی ہے ابھی ابھی ہم نے ایک پریوار سے بات کی جن کے مریض کی ایک سے تین بجے کے بیچ موت ہوئی ہے لیکن اس گھٹنا کے بیچ میں ان کا نام نہیں ہے چلی اس ماملے کے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس ماملے پر جو آپ کہہ رہی نا کہ ایک مریض کی موت ہوئی اور اس کو اسپتال کنسکیڈر نہیں کر رہا کہ اوکسیجن کی کمی سے ان کی موت ہوئی ہے اس پر میں آپ سے بات کروں گا